اسلام علیکم کرکٹ لورز ویلکم تو سگلین مشتاک شو آج کا پروگرام ایک بہت ہی پیارے کھلاری کے نام جو پاکستان کا بہت بڑا سپر سٹار گوگلی ماسٹر ورلڈ کپ چیمپین مای سپن پارٹنر سپن برادر سپن ٹوین لوگ یہ بھی کہتے تھے ہمیں بہت عالی بہت اچھا ٹائم گزرا بہت چیکی تھے اور چیکی ہیں ابھی بھی بہت ساری باتیں جڑے رہیے میرے ساتھ سگلین مشتاک شو میں جی اسلام علیکم آپ سمجھے کیوں گے مشتاک خیمد می سپن پارٹنر سپن ٹوین سپن برادر آٹسٹینڈنگ بولر تھے بہت سکلز تھی ان کے اندر بہت بڑا دل تھا میں یہ سمجھتا ہوں میں نے بہت سارے کھلاریوں کے ساتھ کرکٹ کھیلی بڑے بڑے کھلاریوں کے ساتھ اگینس کھیلی ان کے ساتھ کھیلی مگر جتنا بڑا دل اور جگرہ مشتاک خیمد کا تھا وہ میں نے کسی اور میں نہیں دیکھا گبراتے نہیں تھے برا دن ہے پٹائی ہو رہی ہے بھاگتے نہیں تھے اور مجھے پہلے دن سے یہ کہتے تھے سکلین اگر بڑا کھلاری بڑا بولر بننا ہے تو بڑا دل ہونا چاہیے بڑا جگرہ ہونا چاہیے یہ جیسی میں پاکستان ٹیم کے اندر آیا جو جب میں نے ان سے یہ نصیحت سنی یقین کر رہے ہیں وہ سیدھا جا کے میرے دل میں لگی اور اس نے میرے پورے کرکٹنگ کیریئن میں مجھے بڑی مدد دی اور یہ بہت بڑا لیسن تھا اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ ہر سپنر کے لیے ہر کھلاری کے لیے یہ ایک بہت بڑا لیسن ہے بڑا کھلاری بننا ہے تو بڑا دل بڑا جگرہ ہونا چاہیے اور یہ پہلا سبق میں نے مشتاک احمد سے سیکھا نائنٹی ٹو ورلڈ کپ کی میں بات کروں یہاں پہ تو نائنٹی ٹو ورلڈ کپ کا میں بہت زیادہ کریڈٹ دوں گا مشتاک احمد کو جب بریک تھو چاہیے ہوتا تھا یہ بریک تھو لے کے دیتا تھا کروشل وکٹس نائنٹی ٹو کا فائنل اس میں بھی جو پہلا سپیل کیا ہوا اور جو دو وکٹیں انہوں نے آؤٹ کر کے دی ہیں اوپر سے میں یہ سمجھتا ہوں میرا یہ دعویٰ ہے اگر مشتاک احمد نائنٹی ٹو ورلڈ کپ میں اگر ان کو انہوں نے جو پرفومنس دی اگر خدا نہ خواستہ ان کو کچھ ہو جاتا تو پاکستان کو لالے پڑ جاتے ہیں پاکستان ورلڈ کپ نہ جیتا یہ میں دعویٰ سے کہہ سکتا ہوں بہت ہی اہم رول تھا ان کا اور اس نے پورے ورلڈ کپ میں کنسسٹنٹ پرفومنس دی انہوں نے کنسسٹنٹ پرفومنس بہت تگڑا کھیلا رہی ہے بہت بڑا سٹار سپر سٹار انڈر ریٹڈ کر دیا گیا گوروں سے پوچھیں کیا دھماکیں کیوں در کتنی دفعہ انہوں نے سو سو وکٹیں لیں کاؤنٹی کرکٹ میں گورے تو کہتے ہیں جب سے مشتاک احمد میں سسکس میں تھا میں بھی ایک سال کھیلا میں اور مشی بھائی تو ایک گورہ ملا جو میمبر تھا وہاں گنا کہنے لگا جب سے مشی آیا ایسے لگتا ہے گوڈ جو ہے وہ ساری ٹروفی ہیں ادھر اتار رہے سسکس میں چیمپینشپ بھی جیت رہے ہیں ون ڈے ٹارنمنٹ بھی جیت رہے ہیں پتہ نہیں کتنی ٹروفی نہیں ان کے نام پہ سسکس میں بس چلتی ہے جس کا نام ہے مشی اور جو ان کی کٹ کا نمبر تھا نائن تھا یا سکس تھا پتہ نہیں آپ مجھے یاد نہیں ہے ان کے نمبر پہ ان کی شرڈ کے نمبر پہ اور ان کے نام پہ مشی کے نام پہ بس چلتی ہے جس سسکس میں آؤٹسٹینڈنگ بولر تھے بہت چیکی تھے اور چیکی ہیں ابھی بھی ڈریسنگ روم میں اگر مشی نہیں ہے تو ایسے لگتا تھا کہ ڈریسنگ روم قبرستان ہے ڈیڈ مشی بھائی ہیں تو چھیڑ خانی چلتی رہتی تھی نیٹ سیشن میں ہلا گھلا رہتا تھا ہستے کھیلتے رہتے تھے انجوئے کرتے تھے اگر سفر پہ جا رہے ہیں منجر کو کیسے تنگ کرنا ہے کوچ کو کیسے تنگ کرنا ہے باونڈری کے اندر رہتے ہوئے شرارتیں کرتے تھے اور شرارتوں کے مختلف انداز ہوتے تھے ہر میفل کی جان ہوتی تھے ہارڈ ورکنگ بہت ہی ہارڈ ورکنگ تھے ڈے این ڈے آوٹ بولنگ کرے جا رہے ہیں کرے جا رہے ہیں کرے جا رہے ہیں تو جب میں نیا نیا ٹیم میں آیا تو میں نے ان سے پوچھا میں نے کہا موشی بھائی کہتا ہے یار دیکھو میں تو ایک ہی میرا فارمولا ہے محنت بغیر محنت کے کچھ نہیں ملنے والا بہت محنتی تھے بہت بالنگ کرتے تھے پیشنیٹ آباوٹ بالنگ اور کرکٹ کی بات کرلو تو گھنٹو گھنٹو آپ ان سے باتیں سنتے رہو گے کرکٹ کا بہت نالیج تھا کرکٹ کا نالیج تھا تو اسی وجہ سے اتنے ملکوں کی کوشنگ کر رہا ہے یہ بندہ اب پاکستان کو اپنی سرویسیز دے رہے ہیں جو کہ بہت اچھی بات ہے انگلینڈ کے کوش رہے چکے ویسٹ انڈیز کی کوچنگ کی انہوں نے کاؤنٹیز کی جا کے کوچنگ کرتے ہیں اب پاکستان ٹیم کے ساتھ بھی ہیں انڈیا میں آئی پی ایل میں بھی جا کے کوچنگ کی انہوں نے تو اپنی سرویسیز دے رہے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں میں نے بہت سارے سپنیس کے ساتھ بیٹھا گپ شپ لگی پچھلا پروگرام میں نے انیل کملے کے متعلق کیا تھا مرلی وان ان سے بھی گپ شپ رہتی تھی بڑا اویشلی میرا زیادہ وقت ان کے ساتھ رہتا تھا بڑی اونس اپینین دیتے تھے کرکٹ لائف کوئی بھی ٹاپک ہو کبھی بور نہیں ہوتے تھے اور کبھی جان نہیں چھڑھاتے تھے ہمیشہ پوری نالیج باسون کرتے تھے سکلز کے اعتبار سے دیکھا جائے تو کمپلیٹ لیگ سوینر تھے جو ایک ایک بڑے کھلاڑی کے اندر جو چیزیں چاہیے ہوتی ہوں وہ سب کی سب ان کے اندر تھی اور گروہ کرتے تھے وقت کے ساتھ ساتھ گروہ کرتے چلے گئے میں سمجھتا ہوں ان کی جو انجری ہوئی ٹورنٹو میں نئے انجری کے بعد تھوڑا سا ان کو ڈپ آیا انجری کی وجہ سے اور اس کے بعد سے پھر واپس آئے اور آکے پھر جو کاؤنٹی میں دھماکہ کیا ہے انہوں نے اور جو پرفومنسز دی کاؤنٹی میں آج تک انگلیش کرکٹ اور کرکٹرز جو ہیں وہ اس کو یاد رکھتے ہیں فائیو وزڈن جو پلیئر آف دے یئر ہوتے ہیں وہ بھی انہوں نے اپنے نام لگوایا موشی بھائی کی سٹورییں تو بہت ہیں بہرحال جو میں نے ان کے ساتھ کیا ہوں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں اس کے بعد سے محبت ہے سینس آف یومر تو چھیڑ خانی یہ چلتا ہی رہتا تھا سسیکس میں میچ تھا فلیٹ پچھ تھی بہت سلو اینڈ لو وکیڈ تھی میں انجری سے ابھی واپس آیا تھا اور میں چار یا پانچ اور کا سپل کرتا تھا اس کے بعد مجھے ریس دے دیا جاتا تھا یہ میرے پارٹ آف جو ہے وہ ریہیبلیٹیشن کا ایک پارٹ تھا حصہ تھا کہ میں اس سے زیادہ سپل نہیں کر سکتا تھا تو مشتاق حیمد صاحب ادھر سے پورا دن بالنگ کرتے رہے اتنی اپیلیں کی ایکسیس آف اپیلنگ اور امپائر جو ہے مجھے شکایت لگا رہے کہ یار موشی کو بتاؤ کہ اتنی زیادہ اپیلیں نہ کیا کرے اور بہت غلط اپیلیں کر رہے کہ آپ اپیلیں جو ہے نا وہ ایسی کرے چلے جا رہے ہیں فالتو کی ایکسیس آف اپیلنگ ہو رہی تو وہ فرسٹریٹیڈ ہو رہا ہے وہ کہہ رہے کہ میں آؤٹ نہیں دوں گا اس کو کوئی کہ صحیح اپیل کرے تو مشی بھائی ظاہر ہے بڑا زور لگ رہا تھا پورا دن بالنگ کر رہے تھے تو میں نے مشی بھائی کو پوچھا یار مشی بھائی کہنے لگا یار سیکھی میں تو ہر گیند پر میری نیت یہ ہوتی میں نے آؤٹ کرنا ہے ہر بولر کی ایک اپنی سوچ ہوتی ہے مگر مشی بھائی کی ہر گیند کے اوپر یہ سوچ ہوتی تھی کہ میں نے اس گیند کے اوپر آؤٹ کرنا ہے تو یہ چیز میں نے اس وقت سیکھی کہ یار یہ نیت جو ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ نیت آؤٹ کرنے کی نیت بھی ہونی چاہیے ساتھ میں اینیوی سارا دن گزرا گزرنے کے بعد کچھ چار پانچ پانچ چھ آؤٹ ہوئے تو ان کے اگلے دن پھر بالنگ کرنی تھی تو تھکے ہوئے گریسنگ نوم میں واپس آئے تو مشتاق حیمر صاحب مجھے کہنے لگے سیکھی رات کے کھانا کٹے کھائیں گے میرے گھر آ جانا ہم قریب ہی رہتے تھے تو میں اپنے گھر گیا چینج کیا اور میں مشتاق بھائی کے گھر میں پاسٹا واسٹا بنایا ہوا لزانیاں بنایا ہوا ہمارے لیے ہم دونوں بیٹھے کھانا کھائیں میں نے جب میں سے ہاتھ ڈالا اور ان کو ایک پیکٹ دی میرا بھی خیال کر رہے تھے کیونکہ میں انجری سے آیا تھا تو میں نے کہا میرے سے رہا نہیں گیا تو میں یہ آپ کے لیے ایک توفہ لے کیا ہوں تو مشتاق بھائی بڑے خوب شروع جب اس کو کھولا تو دیکھ کے ایسنا شروع ہو گئے اس کے اندر سٹرپسل کا ایک پورا ڈبا تھا کہنے کہ یہ کیوں میں نے کہا آپ کا گلہ خراب ہے کل پھر بولنگ کرنی اور کل پھر اپیلے کرنی ہوگی آپ نے تو یہ سٹرپسل کا ڈبا آپ کے لیے تو وہ ایک ایسی مومنٹ تھی کہ وہ ہم کوئی دس پندرہ منٹ ہستے ہی رہے کہ آج ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے اتنی فلیٹ اور سلو اور لو وکیٹ بنا دی گئی کہ بہت زور لگا مگر موشی بھائی گبرانے والے نہیں تھے سارا دن بولنگ کی موشی بھائی کے ساتھ بہت سارے ایسے واقعات ہیں جو کہ ہم لوگ ہار ہوتی تھی جیت ہوتی تھی ٹف ڈے ہوتا تھا آسان دن ہوتا تھا مگر انجوئے کرتے چلے جاتے تھے یہ ان کی ڈکسنری میں لفظ تائی نہیں ہمیشہ ہنڈر پرسن دیتے تھے جیسے عبدالقادری صاحب کے متعلق مشہور تھا کہ یہ چھے ڈیفرنٹ قسم کے گیند کرتے تو مشتاق حیمر صاحب ایک دن ہم سسکس میں ہی تھے میں نے کہا موشی بھائی سنے باؤ جی کہتے تھے باؤ جی چھے مختلف قسم کے گیند کرتے تو مجھے کہتے ہیں چلو میں بھی تجھے آج چھے مختلف قسم کے گیند کر کے دکھاتا ہوں تو میں نے کہا ہم بتائیں کہ کیا کریں گے کہنے لگے میں تمہیں پہلے چھوٹا سپن کر کے دکھا دوں یعنی تھوڑا کیا واقعی تھوڑا سپن ہوگا کہیں گا میں تمہیں بڑا سپن کر کے دکھاؤں گا پھر کیا بڑا سپن ہوگا پھر مجھے کہنے لگے گیند ریفٹ ان ہوگا اور ٹرن ہوگا پھر انہوں نے گیند کیا گیند ریفٹ ان ہوگا اور گیند ٹرن ہوگا پھر کہنے لگے میں تمہیں ٹاپ سپن کر کے دکھاتا ہوں پھر گیند ٹاپ سپن ہوگا پھر کہنے لگے میں تمہیں فلپر کر کے دکھاتا ہوں پھر گیند کیا وہ فلپر ہوگا پھر کہیں کہ میں تمہیں چھوٹی گوگلی کر کے دکھاتوں یعنی چھوٹا ٹرن ہوگا تھوڑا پھر کہیں میں بڑا ٹرن کر کے دکھاتوں میں بڑا ٹرن ہوا میں نے کہا یار موشی بھائی دنگ رہ گیا میں ان کو دیکھ کے ساری کی ساری سکلز انہوں نے مجھے دکھائیں اور میں حیران رہ گیا بہت سکلفل بولر تھے اور یاروں کے یار تھے باتیں بہت ہیں ٹائم تھوڑا ہے دیکھتے رہیں سیکلین مشتاک شو پہ پھر انشاءاللہ موشی بھائی کے اپیسوڈ ٹو کہیں لے کے آئیں گے تو ان کی شرارتیں اور زیادہ کھولیں گے ان کی سکلز کے اوپر تھوڑا اور بات کریں گے اور ان کا چھیکی نز جو تھا وہ بھی تھوڑا سو اور آپ کے ساتھ شیئر کریں گے I love you موشی بھائی and we all love you آپ کو ہمیشہ یاد کرتے رہتے ہیں جہاں پہ بھی خوش رہیں محبت کی جیت ہو نفرت کی ہار ہو آمن کی جیت ہو لڑائی کی ہار ہو دوستی کی جیت ہو دشمنی کی ہار ہو دعا سوچ اور فکر اس کے اثرات ہیں ساری انسانیت کے لیے دعا کریں اچھی سوچ رکھیں فکر کریں کوئی دکھ درد میں نہ رہے رب راکھا اللہ حافظ لیونگ روم اور ڈائننگ روم کی سیٹنگ کے مختلف آپشنز سویونگ پول اور جیم فیملی میمبرز کے لیے تفریحی اور پرفیزہ مقامات ہم بہترین سے کم کی زمانت نہیں دیتے